اسلام علیکم دوستو اور ساتھیو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہائپو تھائرائیڈزم نامی بیماری کے بارے میں بہت سارے لوگ سوال پوچھتے بھی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو یہ بیماری ہوتی بھی ہے ہائپو تھائرائیڈزم ہے کیا جب ہمارا تھائرائیڈ جو آرگن ہے گلینڈ ہے غدود ہے وہ کم کام کرتا ہے تو اس کو ہم ہائپو تھائرائیڈزم کہتے ہیں ہائپو کا لفظ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کوئی چیز اپنا نارمل سے جب کم درجے پہ ہو تو ہائپو کہلاتی ہے تھائرائیڈ کا جو لفظ ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا یہاں پہ اگر آپ اپنے ہاتھ لگائیں تو ایک ابھار ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایڈمز ایپل اس کے بالکل نیچے ایک غدود ہوتا ہے جو عام طور پہ تو نمائی نہیں ہوتا لیکن اگر بعض لوگوں میں تھوڑا بہت یہ نمائی ہو سکتا ہے اس غدود کو اس گلینڈ کو ہم کہتے ہیں تھائرائیڈ گلینڈ گلینڈ جو ہوتے ہیں یا غدود جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کچھ ہارمون پیدا کرتے ہیں اور اسی طرح سے تھائرائیڈ گلینڈ بھی کچھ ہارمون پیدا کرتا ہے اور جب وہ ہارمون کم پیدا ہوتے ہیں تو ان کا کم کام ہوتا ہے جس کو ہم ہائپو تھائرائیڈزم کہتے ہیں کون سے وہ ہارمون پیدا کرتا ہے یہ تھائرائیڈ گلینڈ جو ہے یہ ٹی تھری اور ٹی فور نامی جو ہارمون ہے پیدا کرتا ہے ٹی فور کو ہم کہتے ہیں تھائر آکسن اور ٹی تھری کا جو ٹیکنیکل نام ہے میڈیکل نام ہے وہ ہے ٹرائی آئیڈو تھائرونین تو یہ جو بنیادی طور پہ ٹی تھری اور ٹی فور ہیں یہ ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے کس لیے ضروری ہیں کہ جیسے ہمارے جسم میں جو انرجی پیدا ہوتی ہے اس میں ان کا کردار ہے ہمارے جسم میں جو کاربو ہائیڈریٹس اور فیٹس کا جو استعمال ہونے کی کیا ریشو ہے کیا شرع ہے کیا ریٹ ہے کتنی تیزی سے کتنی جلدی یہ استعمال ہوں گے اس میں ان کا کردار ہے اسی طرح سے ہمارے جسم میں کتنی پروٹین پیدا ہونی چاہیے کتنی پروٹین ہمیں پیدا کرتا ہے ہمارے جسم اس سے ان کا تعلق ہے ہمارے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو کم ہو اس سے ان دو ہارمونز کا تعلق ہے اسی طرح سے ہمارے جسم میں جو ٹیمپریچر یا درجہ حرارت ہے یا پورا جو میٹابولیزم ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو بہت ہی زیادہ یہ اہم دو ہارمونز ہیں جب کسی بھی وجہ سے وہ وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ جب کسی بھی وجہ سے یہ دو ہارمون کم پیدا ہوتے ہیں تو پھر کچھ علامات جنم لیتی ہیں جن کا میں آگے ویڈیو میں ذکر کروں گا تو جس کنڈیشن کو جس حالت کو ہم کہیں گے کہ یہ ہائپو تھائرڈزم ہے اور انتہائی ضروری ہے بہت ضروری ہے اس بیماری کو پکڑنا کیونکہ اس کا علاج بہت سادہ ہوتا ہے تو وجوہات میں جو سب سے بڑی وجہ قرار پاتی ہے ہائپو تھائرڈزم کی وہ ہوتی ہے آٹو ایمیون ڈیز کہ انسان کا اپنا ہی مدافعتی نظام اپنے ہی کچھ سیلز کے خلاف اور یہاں پہ تھائرائیڈ گلینڈ کا جو ٹیشو ہوتا ہے وہ ٹیشو جو پیدا کرتا ہے ان دو ہارمونز کو ان کے خلاف کام کرتا ہے ان کو ختم کرتا ہے تو جس کی وجہ سے وہ کم ہارمون بنتے ہیں تو یہ بیماری جنم لیتی ہے یہ جو آٹو ایمیون وجہ سب سے بڑی جو وجہ میں نے آپ کو بتایا اس کو کہتے ہیں ہاشی موٹوز ڈیز اس کے بعد پھر باری آتی ہے بعض لوگوں کی جب سرجری ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے تھائرائیڈ کے اس گلینڈ کی تو جب اس کو ہٹا دیا جاتا ہے تھائرائیڈ کے ٹیشو کو تو بہت سارا ٹیشو ہٹ جاتا ہے تو جب وہ بہت زیادہ ہٹ جاتا ہے تو تھائرائیڈ کے یہ دو ہارمون کم پیدا ہوتے ہیں یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے بعض لوگوں کو گردن مو یا سر کی خدا نہ خاصتہ اگر کوئی کینسر ہے اور اس کے بعد ان کو شوائیں لگتی ہیں تو اس کے نتیجے میں بھی یہ ہارمون کم پیدا ہوتے ہیں کیونکہ تھائرائیڈ کو نقصان ہو جاتا ہے تو تب بھی ہائپو تھائرائیڈزم جنم لیتی ہے اسی طرح بعض وقت انفلمیشن ہوتی ہے انفلمیشن کیا ہوتی ہے جیسے سوزش ہوگی جس کو تھائرائیڈائیٹس کہتے ہیں تو جس کی وجہ سے اچانکہ جو بھی سٹور کیا ہوا یہ تھائرائیڈ کا ہارمون ہوگا یہ اخراج ہو جائے گا تو پیچھے کچھ نہیں بجے گا تو پھر بھی ہائپو تھائرائیڈزم ہو جائے گا بعض وقت لوگوں کو پیدائشی طور پر ان کا تھائرائیڈ زیادہ کام نہیں کرتا ہے یا کم مقدار میں ہوتا ہے تو ان کو یہ وجہ ہوتی ہے اس کے علاوہ جیسے پاکستان میں ملتان کا ایریا ہے تو وہاں پہ آئیوڈین کی کمی ہوتی تھی تو وہ علاقے جہاں پہ آئیوڈین کام ہوتا ہے تو کیونکہ آئیوڈین کا استعمال ہے ان ہارمونز کے بننے میں تو وہاں پہ ہائپو تھائرائیڈزم ایک وجہ ہوتی ہے اسی طرح سے جو پریگننسی ہے جو حمل ہے وہ بھی اس طوران بھی خواتین کو اکثر جو ہے یہ ہائپو تھائرائیڈزم ہو سکتا ہے جس کے ماں پہ اور بچے پہ پھر آگے برے اثرات جنم لیتے ہیں تو ہائپو تھائرائیڈزم جو ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہے لیکن سب سے بڑی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آٹو ایمیون ڈیزیز ہے تو کیا علامات ہیں جو ٹی تھری اور ٹی فور کے کام ہونے کی وجہ سے جنم لیتی ہیں بڑی چیدہ چیدہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جیسے اگر کسی کو بہت زیادہ قبض رہتی ہو کسی کو بہت زیادہ سردی لگتی ہو کسی کو اگر خواتین میں جو منسٹرول یا مہواری ہے وہ بڑی ڈسٹرب رہتی ہے بہت یعنی کہ ارائگولر رہتی ہے یہ وجوہات ہوتی ہیں کسی کا وزن بڑھتا جائے بڑھتا جائے پوری کوشش کے باوجود اور وزن کام نہ ہو تو یہ وجہ ہوتی ہے بال جوتے ہیں وہ کھردرے ہو جاتے ہیں اور جلد جو ہے وہ ڈرائی اور کھردری رہتی ہے تو اگر کسی کو بھی یہ علامات ہوتی ہیں یا یہ علامات ہیں تو ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہائپو تھائیروڈیزم کی وجہ سے ہو تو اس صورت میں پھر اس کی تشخیص کی طرف ہم جاتے ہیں تشخیص بہت آسان ہے کہ ایک ٹیسٹ کروایا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں تھائیروڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون تھائیروڈ تو ابھی بات ہو گیا کہ تھائیروڈ کی بات کر رہے ہیں سٹیمولیٹنگ کے جو کسی کو بڑھاوا دیتا ہے سٹیمولیٹ کرتا ہے ہارمون یعنی ٹیسٹ ایک ایسا ہارمون ہے جو تھائیروڈ کو کہتا ہے کہ ٹی تری اور ٹی فور زیادہ سے زیادہ بناو اور جب وہ زیادہ بناتا ہے تو یہ ٹی ایسٹ کام ہو جاتا ہے اور وہ جب کم بناتا ہے تھائیروڈ ٹی تری اور ٹی فور کو تو ٹی ایسٹ بڑا رہتا ہے تو ٹی ایسٹ آتا کہاں ہے ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کو ہم پچوٹری گلینڈ کہتے ہیں بڑا امپورٹنٹ اور بڑا اہم ہے تو وہاں سے یہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹر آپ کا لیول چیک کروائے گا ٹی ایس ایچ کا اگر آپ کا لیول ٹی ایس ایچ کا بہت زیادہ بڑھا ہو تو یہاں پہ شک ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ تھائرائیڈ کام کام کر رہا ہے تو اس صورت میں سب سے اچھی اپروچ یہ ہے کہ ٹی ایس ایچ کا لیول دوبارہ کروائے جائے اس کے ساتھ ساتھ ٹی فور جو ہارمون ہے یعنی تھائر آکسن جسے میں نے کہا تھا کہ اس کو کروائے جاتا ہے تو اگر ٹی ایس ایچ بڑا ہو اور ٹی فور کام ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہائپو تھائرائیڈزم ہے اور بعض لوگ ٹی فور کے ساتھ ٹی فری بھی کروائے لیتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ کم جگہوں پہ یعنی تشخیص کیسے ہوگی ٹی ایس ایچ بڑا ہوگا اور ٹی ثری ٹی فور کام ہوا ہوگا تو اس کا مطلب ہے ہائپو تھائرائیڈزم ہے لیکن بعض لوگوں میں ٹی ایس ایچ بڑا ہو ہوتا ہے اور ٹی ثری اور ٹی فور نارمل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پچوٹری گلینڈ ہے جو ہمارے دماغ میں ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ایسا کوئی گلٹی ہوگی جو خطرناک تو نہیں ہے لیکن وہ ٹی ایس ایچ کو زیادہ بنا رہی ہوتی ہے تو اسے سب کلینیکل ہائپو تھائرائیڈزم ہم نام دیتے ہیں اس کو یہ جو ٹی ایس ایچ بڑا ہوا ہو اور ٹی ثری ٹی فور نارمل ہو تو تشخیص کے لیے کیا ہوا کہ آپ نے یہ ٹیسٹ کروا لیے ایک دفعہ تشخیص ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں کیوں علاج ضروری ہے ورنہ دیکھیں خواتین میں اگر ہائپو تھائرائیڈزم ہو جائے گا تو وہ جو ہائپو تھائرائیڈزم ہے وہ ان کا جو اوویولیشن یا انڈا یا جو بنتا ہے اووری میں اور بے زدانی میں تو وہ متاثر ہوگا تو خواتین میں جو انفرٹیلٹی ہے یا جو بچوں کا نہ ہونا ہے اس کی بڑی وجہ بن جاتی ہے اور بعض اوقات لوگوں میں دل کے جو مسائل جنم لیتے ہیں کیونکہ وہ لوگ جو ہائپو تھائرائیڈزم کا شکار ہوتے ہیں تو ان میں جو الڈیل کلیسٹرول ہوتا ہے یعنی برا کلیسٹرول جس کو کہتے ہیں وہ بڑا وہ ہوتا ہے اور ایک اور کامپلیکیشن جو جنم لیتی ہے کہ آپ کے جو آساب ہوتے ہیں جو آپ کی نرز ہوتی ہیں جو دماغ سے پورے جسم میں جاتی ہیں ان کے کنٹرول کے لیے تو وہ کمزور ہوتی ہیں جس کو پولینیوروپیتھی کہتے ہیں تو یہ ایسی کامپلیکیشن ہے جو اس صورت میں جنم لیں گی اگر آپ کا جو ہائپو تھائرائیڈزم ہے اس کا علاج نہ کیا جائے اور ایک انتہائی خطرناک ایک اور بیماری ہوتی ہے جس کو ہم مکس اڈیما کاما کہتے ہیں جیسے کاما لفظ سے بھی یاد ہے کہ انسان بھی ہوش ہو جائے گا اگر کسی کو ہائپو تھائرائیڈزم ہے کافی عرصے سے اس کا علاج نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے اس کو کوئی انفیکشن ہو جائے کوئی نیند کی گولی لے لے یا کوئی سٹریس ہو جائے تو اس کے بعد ایک ایسی حالت جنم لے لیتی ہے کہ جو جان کے لیے کافی خطرناک ثابت ہوتی ہے تو اس لیے علاج ضروری ہے ان کامپلیکیشن سے بچنے کے لیے اب تشخیص ہو گئی تو علاج بہت سادھا ہے کہ تھائیروکسن کی گولی دی جاتی ہے جو پاکستان میں ہر جگہ پہ مارکیٹ میں مل جاتی ہے روزانہ ایک گولی آپ کا ڈاکٹر شروع کروائے گا اور اس کے بعد چھے سے آٹھ ہفتے یعنی ڈیڑھ سے دو مہینے کے بعد آپ کا جو ٹی ایس ایچ اور ٹی فور کا لیول ہے وہ دوبارہ چیک کیا جائے گا اور اس کو دیکھتے ہوئے پھر ڈوز کو ایڈجسٹ کیا جائے گا کہ ایک گولی دینی ہے آدھی دینی ہے دو دینی ہے روزانہ آپ نے یہ گولی لینی ہوتی ہے ناشتے سے آپ نے ادھا گھنٹہ پہلے لینی ہے صبح اٹھ کے جب آپ آدھے گھنٹہ پہلے لیں گے تو اس کے بعد ہی آپ کوئی اور دوائی یا کوئی اور ناشتہ وغیرہ کریں گے تو دن کے ایک ہی ٹائم پہ آپ لیں لیکن اگر آپ رات کو لینا چاہتے ہیں تھائر اکسن کی گولی تو کم از کم آپ نے اس سے پہلے چار گھنٹے پہلے تو کچھ کھایا ہو لیکن اس کے یہ نہ ہو کہ آپ نے رات کا کھانا کھانے کے بعد آپ فوری لے لیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا تو ایک دفعہ پھر ڈوز ایڈجسٹ ہو جائے تو پھر ہر چھ مہینے کے بعد آپ کا ڈوکٹر ٹی ایس ایچ کا لیول چیک کرواتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ ڈوز کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے اگر کوئی شخص ہائپو تھائر ایڈزم کا مریض ہے تو اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ زندگی بھر کے لیے گولی کھانی ہے جب بھی وہ نارمل ہو جائیں گے ان کی حالت بہتر ہو جائے گی تو وہ گولی مت چھوڑیں بلکہ اپنے ڈوکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کی ڈوز کو ایڈجسٹ کروالیں کیونکہ دیکھیں اگر زیادہیں اس کو دوائی دیں گے تو اس کا بھی نقصان ہے کیا نقصان ہے کہ تھائر ایڈز زیادہ کام کرے گا بہت زیادہ کام کرے گا تو اس سے ایک اور بیماری بن جاتی ہے جس کو ہائپو تھائر ایڈزم کہتے ہیں تو انسان کا ہارٹ ایڈ بہت زیادہ ہو جائے گا بچینی ہوگی گرمی لگے گی وزن کام ہو جائے گا تو اس سے بھی بچنا ہے لیکن اگر بلکل چھوڑ دیں گے تو وہ علامہ جو ہائپو تھائر ایڈزم کی ہے وہ واپس آ جائیں گی تو طریقہ کیا ہے کہ ٹی ایڈز ایچ کو ہر چھے مہینے ایک سال کے بعد کروایا جاتا ہے اور اس کی روشنی میں پھر جو تھائر اکسن کی دبائی ہے اس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے آپ کا ڈاکٹر جو ہے اس کی ڈوز کو ایڈجسٹ کر دیتا ہے تو اس طریقے سے آپ ہائپو تھائر ایڈزم کے ہوتے ہوئے بھی ایک بہت اچھی اور نارمل زندگی گزار سکتے ہیں تو یہ تھی دوستو بنیادی معلومات ہائپو تھائر ایڈزم کے بارے میں کو ضرور سبسکرائب کر لیں کوئی اچھی ویڈیو لگتی ہے تو اس میں نیچے شیئر کا آپشن ہوتا ہے ویڈیو کے نیچے اس کو دبائیں وہاں پہ کلکھا ہوتا ہے کاپی لنک تو لنک کو کاپی کر کے کہیں پہ بھی آپ پیسٹ کر دیں تو یہ ویڈیو وہاں پہ شیئر ہو جائے گی آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی کا اور قسم کے برائی بیماری رازمائشیں محفوظ رکھیں